جی ڈیئر ویورز آج میں آپ کے لئے کورے کا بہدرین آنر ریویو لے کر آیا ہوں اور اس ریویو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورے گاڑی کیسی ہے چلانے کے حساب سے اور میں کچھ اپنا اس میں ایکسپیڈینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کورے جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کرنے والی گاڑیوں میں سے ایک ہے اور سب سے زیادہ کلرز میں بھی چھوٹی گاڑیوں میں کورے مارکٹ میں ایویلیبل ہے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جن کے پاس دو یا تین بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس چھوٹی کورے گاڑی لازمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی گاڑی ڈرائیو کرنا مارکٹ میں اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے گھر کے سودے سمان یا شاپنگ کرنے کے لئے کورے کو رکھنا اس وجہ سے ضروری ہے خاص طور پر خواتین کے لئے ڈرائیو کرنا اس کو بہت زیادہ آسان ہے اور اسی وجہ سے کورے کو لیڈیز کار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لیڈیز کورے کار کو بہت آسانی پارکنگ میں لگا لیتی ہیں اور ریورس میں نکالنا جو کہ بہت زیادہ آسان بھی ہے اگر کورے میں لوگوں کی بیٹھنے کی بات کریں تو میرا جو اپنے ایکسپیرینس ہے میں نے اس میں کورے کے اندر سات لوگوں کو بیک وقت بیٹھایا ہے اور اس کے بعد بھی گاڑی کے جمپ کو سسپنشن میں کوئی ایسا مجھے فرق محسوس نہیں ہوا ہاں ٹھیک ہے جب لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں تو جو جمپ ہے وہ تھوڑا سا دب جاتا ہے پچھلا جمپ جو ہے وہ پیچھے سے کروس کرنے میں گاڑی نکل جاتی ہے کورے مارکٹ بجٹ کی سب سے بہترین گاڑی ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کی فائننچلی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کوئی دس سے بارہ لاکھ روپے کی میرا یا پیسو جیسی گاڑی لے سکیں تو کورے اس وقت بھی دو ہزار دو ہزار دو دو ہزار چار مارڈل کے اندر آپ کو بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی بہ آسانی مارکٹ میں مل جائے گی کورے دو ٹرانس میشن میں آئی ہے کورے آٹومیٹک اور کورے منول یہ واحد کورے گاڑی میں نے دیکھی ہے جو آٹھ سو سیسی انجن کے ساتھ ٹاپ گئر فائیو ٹاپ گئر کے اندر آئی ہے اور پانچوں گئر کا آپ کو مقصد پتا ہے کہ گاڑی کی پک شوٹ بہت زیادہ زبدس ہوتی ہے کیونکہ پانچوں گئر اکثر جو ہے یہ ہزار سیسی گاڑیوں کے اندر ہی ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑی جو کہ لیڈیز اس وجہ سے پسند کرتی ہیں چلانا کیونکہ ان کے لیے شفٹنگ کرنا گئر کو اس کی سپیڈ کی مطابق تھوڑا مناسب نہیں ہوتا آٹومیٹک میں جو گئر ہے وہ صرف آپ ڈی پہ لگا دیتے ہیں اور گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے ایکسلیٹر سے بریک دبا کے روح جاتی ہے اور یہ واحد میں نے کورے گاڑی دیکھی ہے جو کہ انجن سے نون سینسر ہے اور آٹومیٹک بھی ہے یعنی کہ اس کے گیر میں اور اس کے انجن میں کوئی ایسا سینسر نہیں ہے یہ کاربیٹر انجن والی گاڑی ہے تین پلک میں آئی ہے اور یہ بہت زبدس پاورفل کڑک انجن میں یہ گاڑی میں سمجھتا ہوں کہ بنائی گئی ہے کیونکہ کورے کے انجن سے ہوم انڈسٹری کے جنرنیٹر بنائے جاتے ہیں اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ انجن سے کتنی کڑک گاڑی ہے اگر ہم سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو سسپینشن اس کا بہت زبدس ہے اگلا فرنٹ جم جو ہے اس کا جو شاکر ہے وہ اکثر ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں کی وائی اور شوبہ دونوں ہی جم پاتے ہیں اس میں تو آپ اس میں شوبہ کے جم ڈال دیں ہینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا سسپینشن بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ نے اگر بہت اچھا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے سٹیرنگ بکس اس کا بہت اچھا ہے اس میں کوئی پلے نہیں ہے اور آپ نے رفلی اتنا زیادہ یوز نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ونڈ ہینڈ ڈرائیو یہ گاڑی بہت زبدس چلتی ہے فیول ایوریج کی بات کرتے ہیں تو کورے کی فیول ایوریج انٹر سٹی ٹین ہے اے سی ویڈاوٹ اے سی ٹین ہے اور اگر لانگ پہ اگر آپ جاتے ہیں وہ بات چلانے کی بھی ہوتی ہے کہ کون کس طرح سے چلاتا ہے آپ گیر کی شفٹنگ کیسے رکھتے ہیں مینویل میں اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے پر آٹومیٹک میں کورے کی میں بات کروں تو آٹومیٹک میں کورے کا جو فیول ایوریج ہے وہ دس سے بارہ ہے اے سی اور نون اے سی اور لانگ پہ جاتے ہیں تو وہ سولہ سترہ ہے اے سی اور نون اے سی اور لانگ پہ جاتے ہیں تو تیرا چودہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کورے اگر آٹومیٹک ہے تو یہ زیادہ اچھا سمود انجن میں آپ کے ساتھ پراؤپر چلتی رہے گی اب کورے کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے اس کا اے سی سسٹم جو کہ جب تک اس کا اپنا جینین کورے کا کمپریسر لگا ہوا ہے تو یہ گاڑی بہت اچھا چل کرتی ہے کولنگ اور اگر اس کا اے سی اپنا جینین جس دن خراب ہو جائے تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کروں گا یہاں پر کہ اس کا اپنا جینین کمپریسر جو کہ مارکیٹوں میں اس کا کمپریسر انجن کے ساتھ لگا آتا ہے ایکسر لوگ انجن سے کھول کے کمپریسر لگاتے ہیں منٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے جیسے تمام کمپریسر ہوتے ہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورے کا کورے کا اپنا جو کمپریسر ہے وہ دوبارہ لگانے کے لیے نامناسب ہیں جب تک اس کا اپنا جینین کمپریسر ہے اچھا ہے ہلکا پھلکا ویڈ بھی ہو گیا ہے تو آپ کنڈینسر پہ اگر فین لگا دیتے ہیں تو پھر بھی کولنگ چل کرے گی دوسری وجہ یہ بتا دوں کہ گاڑی اندر سے بہت چھوٹی ہے کولنگ کرنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگاتی اگر آپ نے چاروں شیشوں کی اوپر سن شیڈ لگایا ہوا ہے اور پچھلی جو وینڈ سکرین ہے اس کی اوپر بھی سن شیڈ لگایا ہوا ہے تو یہ گاڑی منٹو میں چل ہو جاتی ہے اگر اس کا کمپریسر خراب ہو جائے تو اس میں آپ ٹیریس کٹ کا روٹری کمپریسر لگائیں کیونکہ ٹیریس کٹ کا جو کمپریسر ہے وہ تمام گاڑیوں میں سب سے زیادہ چل کرنے والا ایسی کمپریسر ہے اور کھڑی گاڑی میں تو یہ ایسی زبدست چل کرتا ہے کہ آپ کو اس کا ڈرائر کوشش کریں کہ جب آپ گاڑی لیں یا دو سے تین سال ہو جائے اگر ایسی کی منٹینس اچھی ہے پھر بھی آپ اس کو ایک دفعہ فل فلش کروا کے کوائل کو نکال کے ائر پریشر سے اس کو فلش کروایں اور لائنے وغیرہ ساری کلئر کروا کے اس میں نیا گیس چارج کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی لانگ ٹائم تک کی کولنگ بہت زبدست چلتی رہے گی گاڑی میں ایسی کا استعمال لازمی رکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گاڑی کورے یا جو بھی آپ کے پاس دوسری گاڑی ہے ہمیشہ ایسی پہ شیشہ بند کر کے چلائیں یہ صرف سونج کی بات ہوتی ہے کہ پیٹرول زیادہ کھاتی ایسی پہ یا گاڑی کا انجن بھی ہو جاتا ہے ایسا کوئی نہیں مسئلہ اس میں ایسی پہ گاڑی کی فیول ایوریج بھی اچھی ہوتی ہے اور گاڑی کا انجن بھی بہت اچھا چلتا ہے اس کے ساتھ ہم منتلی ایکسپنس کی بات کرتے ہیں اس کا منتلی خرچہ یہ ہے کہ آپ اگر آئل چینج کرواتے ہیں جو بھی آپ آئل ڈال رہے ہیں اپنی کورے میں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جسے بھی آپ گاڑی لیں اس سے پوچھ لیں کہ وہ کون سا آئل ڈالتا ہے وہ شیل ڈالتا ہے وہ زگ ڈالتا ہے وہ کلٹکس ڈالتا ہے جو آئل وہ ڈال رہا ہے آپ وہی گریٹ کا آئل دوبارہ بھی چینج کرائیں اکثر لوگوں کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ سے وہ مختلف آئلز لے کے کبھی شیل ڈالواتے ہیں کبھی زگ ڈالواتے ہیں کبھی کلٹکس ڈالواتے ہیں کیونکہ انجن کے رنگ میں ایک آئل اگر سیٹ ہو جائے تو پھر وہ دوسرے آئل کے ساتھ بار بار چینج کرنے سے رنگ بیٹ جاتے ہیں اور گاڑی دھوہ مار گیتی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور ایک بات یہ بھی کہ گاڑی تین ہزار کلومیٹر کے اندر اندر ہی آپ اپنا آئل چینج کروالیں چاہے آپ ایسی پہ چلائیں چاہے آپ نون ایسی پہ چلائیں اس سے فرق نہیں پڑتا پر یہ ہے کہ ایسی پہ آئل کی ہٹ ٹمپریچر کچھ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے گاڑی کا جو آئل ہے وہ جلدی پتلا ہو جاتا ہے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ تین ہزار کلومیٹر کے اندر اندر آپ اپنی گاڑی کا آئل چینج کروالیں ریڈیٹر بھی اگر آپ واش کروال لیتے ہیں ایک سال میں اچھا ہے کولینڈ ڈال لیں اس میں تو آپ کی جو لائنیں ہیں اس کو زنگ نہیں لگتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ٹمپریچر جب بہت زیادہ بڑھڑا ہوتا ہے آپ نے آئل بھی چینج کر دیا کلینڈر بھی چینج کر دیا فیلٹر بھی چینج کر دیا ساری چیزیں کرا دی پر آپ کا اگر سلنسر جام ہے تو اس سے بھی ہیٹ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے میری پچھلی جو کورے تھی اس میں یہی مسئلہ تھا میں نے انجن کا ہیڈ کھلوا کے بنوا لیا اس میں میں نے ریڈی ایٹر واش کروا لیا جب میں نے ایک میکینک کے پاس لے کے گیا تو اس نے جیسی ہی سلنسر جو ہے وہ الگ کیا اور اس کے بعد بہت ریئر ساؤنڈ اس کا بڑھ گیا تھا اور جب اس نے ڈرائیف کیا اس بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی کے سلنسر سے بھی گاڑی کے ہیٹ ٹیمپریچر میں بہت فرق پڑتا ہے اچھا منتلی ایکسپنس کی بات کر رہا تھا تو تین ہزار روپے اس کا منتلی ایکسپنس ہے جس میں آپ کی انجن کی ٹیوننگ وائل چینج ائر کلینڈر ائر فلٹر اور اگر آپ یہ سارے کام کروا رہے ہیں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ جو ہے ہاف سروس نیچے سے کروا دیں اندر سے ائر لگوالیں اپنی سیٹیں پاس شیمپو آتا ہے آپ اس سے واش کریں کیونکہ گاڑی کا جو کلر ہے وہ عام ڈیٹرجن جو سرف ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اکثر لوگ تو بہت گھس گھس کے لوگوں کو دیکھا ہے دھوتے ہوئے پر اس سے گاڑی کا کلر خراب ہو جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے چمہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی گاڑی کو خود اپنے ہاتھ سے صفائی کریں شیمپو سے دھویں اور اس کے بعد اس کو فارمولے والے پالش سے مہینے میں پندرہ دن میں ایک دفعہ فل پالش کر دیں تو ڈیئر یہ تھا میرا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب دو چیزیں جو کہ میں نے کورے میں دیکھی ہیں جو مجھے نہیں پسند اور اکثر لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اے سی کا گریل کورے کا جو اے سی کا گریل ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنی پوزیشن پہ ایک جیسا نہیں رہتا اکثر ڈرائیف کے درمیان وہ گریل کبھی نیچے ہو جاتا ہے کبھی اس کا ائر جو ہے وہ دائیں پہ ہو جاتا ہے کبھی بائیں پہ ہو جاتا ہے تو میں نے اپنے چاروں جو گریل اے سی ہے اس کو میں نے پیکنگ لگا کے فٹ کیا ہوا ہے ایک تو پرابلم یہ دوسری یہ کہ جو اس کا ڈیش بورڈ کا دراز ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے گاڑی ڈرائیف کرنے میں ہلکی سی بھی کچھ کھڑے یا جم میں گاڑی جائے تو دراز کھل جاتا ہے پھر بھی میں نے اس کو جو ہم پاکستانی قومیں جگار کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں تو میں نے اس کو ڈبل کلپ کر کے اس کے ڈراز کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ اب کھڑے میں جاتی ہے تو یہ نہیں نکلتی تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی سیٹ اگر آپ اس کی سیٹ کی فیلنگ کر لیتے ہیں اچھے سے تو آپ کو ڈرائیف کرنے میں بہت زیادہ مزا آئے گا اس کے علاوہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے اس میں دیکھا ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنے دونوں دروازے کو آگے والے پاور کروا لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے کورے کا جو پاور ونڈو ہے مشین وہ مارکٹ میں بہت آسانی سے ایویلیبل ہے ایک دروازے کی جو مشین ہے وہ تقریباً بارس ہوگی ہے اور اگر دو دروازے کی مشین لیں گے تو وہ تین ہزار روپے تک کی آپ کو پیئر میں مل جائے گی بٹن کے ساتھ پر اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے آپ کا تو آپ جو ہے اس میں چاروں دروازے کو پاور کروا لیں تو سب سے اچھا ہوگا کہ تاکہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کے اگر کوئی بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے گاڑی کا ونڈو گلاس ہوتا ہے آپ اس کو خود اپ ڈیٹ کر سکیں دوسری بات یہ تھی کہ آپ اس میں آرم کنسول لگا لیں جو کہ کیوں نہیں رکھ کے گاڑی کو ایک ہاں سے ڈرائیف کرنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے میں نے اپنی دونوں گاڑیوں میں سینڈروں میں اور کورے میں آرم کنسول لگا کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں جب بھی پلازا جاتا ہوں تو اس کی بہت سارے شو پارٹس ایکسیسریز مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں جو کہ میں نے اپنے کورے کے بونٹ کی اوپر جو انٹر کولر والا ایک شو پارٹس آتا ہے وہ بھی بلیک کلر میں 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 نے لگا کے رکھا ہوا ہے اور ابھی میں جب اپنی گاڑی کو ٹچنگ کرواؤں گا شاور کرواؤں گا ہلکی فل کی جگہوں سے تو جو میں نے اوپر یہ شو پارٹس رکھا ہوا ہے اس کو بھی پالش کروا دوں گا کلر کروانے کے بعد یہ تو میرا یہ ایکسپیرینس امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے آنر ریویو میں میں نے اپنے چینل پر لوڈ کر دی ہے شو پارٹ ایکسپیرینس سے منسلک بھی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر لوڈ کر دی ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شکریہ